اسلام علیکم کیسے ہیں ساتھیو آپ خیریت سے ہیں امید ہے آپ سب خیریت سے امکے پاورڈ نائنٹین کے کروشل پیریڈ میں میری آپ سب کیلئے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو اور آپ کی فیملیوں کو اپنی حفاظت میں رکھیں جیسا کہ اپنی فرسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ میں شائرہ بھی ہوں اور میں فیل بدی شائرہ مختلف مقامات پر جا کر مختلف چیزوں کو محسوس کر کر کے مختلف کیفیات میں میں جو شائری لکھتے ہوں اس میں وہ جو کیفیات ہیں وہ فیل بدی ہوتی ہیں اس وقت اس حالات اور اس کیفیت کے مطابق تو میرا اتفاق ہوا گواتر میزٹ کرنے تھا جب میں وہاں گئی اور میں نے وہاں کے ڈیپ سی کو دیکھا تاہد نظر پھیلا ہوا سمندر اور اتنے سکون سے بہتا ہوا سمندر مجھے بہت اچھا لگا تو سمندر کے ساتھ بہت دیڑ جب میں بیٹھی تو ظاہر ہے کہ باہثیت شائرہ میں نے سمندر سے بہت ساری باتیں کی اس کو میں نے ایک نظم کی صورت پر ڈھالا جو کہ میں آپ کو پیش کرنے لگی ہوں نظم کا اموان ہے گوادر کے ساحل پر اور میری یہ نظم میری کتاب جیسا کہ میں نے آپ کو ذکر کیا تھا ادھور خواب اس میں میری یہ نظم آپ کو ملے گی اور نظم کچھ اس طرح سے ہے میں ساحل پر جب بیٹھی تھی میں ساحل پر جب بیٹھی تھی آتی جاتی ان لہروں پر بڑے غور سے ہی میں دیکھتی تھی شلکا میرے صبر کا پیمانا تو پوچھا میں نے پانی سے رکتی نہیں تیری لہریں کیوں کوئی راز چھپایا ہے تمہیں فان کیوں تیرے اندر ہے پانی نے مجھے پھر بتلایا پانی نے مجھے پھر بتلایا میں اتنا گہرا ہوں صاحب کوئی بھی سمجھے نہ پایا کہیں گرم ہوں میں کہیں سرد ہوا پر خود کو کابون میں رکھا توفان چھپائے سینے میں نہ ان کو کبھی ظاہر ہے کیا میں جس بھی راہ سے گزرا ہوں بس خوشیاں بانٹتا پھیٹا ہوں نہ جھاپو میرے من میں دو اے صاحب کیا یہ ممکن ہے میں نے بتلایا پانی کو آ دیکھ انسان کی جوانے کو یہ آتی ہے اور جاتی ہے کئی خانشیں اور کئی سپنے ہیں یہ کچھ بھی بتانا پاتی ہے یہ تڑپے تو من ہی من ہر راز چھپائے سینے میں کوئی راز جو سن لے دنیا ہی ہے محنت ہو غارت پل ملنے لانت ہو ہر قربانی بر انسان ہی اچھے بن نہ سکے ہم جیتو رہی ہیں ایسا ہے پر یہ جینا کیا جینا ہے ہن سس کر تو دکھلانا ہے پر سہر پبھو کا دینا ہے امید ہے آپ کو میری یہ نظم پسند آئی ہوگی میں امید کرتی ہوں کہ اگر آپ کو میری نظم پسند آئی تو آپ اس کو لائک بھی ضرور کریں گے اور پلیس میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں آپ کے کمنٹ چاہیے کہ آپ کو کس قسم کی شاعری سننا پسند ہے تاکہ میں ان موضوعات پر کوئیٹری آپ سے شیئر کر سکوں آج کے لیے اتنا ہی تینکیو سو مچ جس کے بعد نیکسٹ اپیزوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ